اسلام علیکم قائچ کے آل چالے سب خیر خیریہ سے آج آپ کے لئے ویڈیو لائے ہیں اپنے دکھانے کے لئے جو ہم بچڑا پال لائے اپنے گھر میں تو اس کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑا پیار والا بچڑا ہے اور ہم اس کو بلے دل سے جو ہے وہ پال رہے ہیں اس کو ہم نے کیرہ لیا تھا ماشاءاللہ بھی جو ہے یہ دودھ آت پہ کھڑا ہے اور اس پہ جو ہے تھوڑی محنہ جا رہی ہے اور اس پہ ہم سارے جو ہے وہ مطلب کیٹل فارمنگ تو ایک جو ہے نا بہت بڑی فیلڈ ہے کہ لیں کہ یہ ایک سائنس ہے اس میں بھی ہم بھی جو ہے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں اور نئے نئے جو ہے اس میں ٹریکس اور جو بھی اس کے ونڈے کے فارمل ہیں وہ اب نہ آ رہے ہیں اس پہ اور ماشاءاللہ ریدر لکشے ہیں تو جو بھی بھائی رہنمائی چاہتے ہیں وہ کمیل میں بتا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کیٹل فارمنگ کے حوالے سے اور گھوٹ فارمنگ کے حوالے سے گھوٹ فارمنگ کے آپ کو پتائے کہ جو ہے وہ روپ ٹاپ گھوٹ فارمنگ بھی جو ہے ہم کر رہے ہیں باقی یہ کہ کیٹل فارمنگ بھی سٹارٹ کر دیئے اور اللہ تعالی برکت دے بھاگی بچھڑا جو ہے وہ پالنا شروع کرتی ہے اور بھی آج جو ہے وہ کوشش ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ بکریت کے لیے جو ہے وہ جانور لائے جائیں اور پھر اس کے بعد اس کے والے سے پھر ویڈیو بنائے جائے گی اور تو بھی گائیڈ کیا جائے گا ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے لیکن یہ کہ رمضان کے بعد سے جو ہے وہ بکریت کے لیے تیزی ہو جاتی ہے تو جو بھی بھائی اگر چاہتے ہیں کہ جانور لیں اور ان کے بعد جگہ ہے اور شوکین ہے تو یہ ٹائم ہے جانور لے سکتے ہیں ابھی مناسب پیسو میں آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو اگر اس پر کوشش بھی لگائیں گے پان لے گی تو وہ مناسب پیسو میں ہی رہے گا اسلام علیکم بھائی اس کے حال چالے آپ کا خیریت سے آج جو ہے وہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں اور جو کہ آج کا ٹاپک ہے کہ بکری کی ایج کتنی ہوتی ہے نارملی بکری کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے رکھیں اس کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں تو وہ کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے اور آپ اس سے کتنی پروڈیکٹیویٹی لے سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہمارا اسی حوالے سے ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بتانا چاہوں گا کہ ایک بکری کی ایوریج عمر وہ دس سال سے پندرہ سال کے درمیان ہوتی ہے اگر آپ اس کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اس کا خیال رکھیں سردی سے بچائیں زیادہ گرمی سے بچائیں اور اس کو خیال سے رکھیں تو پندرہ سال تک بھی بکری زندہ رہ سکتی ہے اور پروڈیکٹیویٹی آپ کو دے سکتی ہے تو یہ اس کی ایک ایج کا ٹائم اسپین ہوتا ہے جس میں بکری زندہ رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ بکری جو ہے اس سے ہم پروڈیکٹیویٹی کیسے اور کس طرح لے سکتے ہیں وہ کتنے بچے دیتی ہے حمومن یہ سننے میں آتا ہے کہ بکری سال میں دو دفعہ بچے دیتی ہے تو ایسا ہوتا بھی ہے لیکن موسٹلی جو بکری بچے دیتی ہے وہ پندرہ مہینے میں دو دفعہ دیتی ہے آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر بکری بچے دے اور آپ فورنس کو کروس کروا دیں تو پندرہ مہینے میں پوسیبل ہوتا ہے بکری دو دفعہ بچے دے کیونکہ بچے دینے کے بعد اس کو تھوڑا گیپ کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا جو ہے اس کی کھلائی پلائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جو بچے دے وہ طاقت پر دے جو کہ سروائیف کر سکیں موسم کے حوالے سے سردی اور گرمی کو بکری پندرہ مہینے میں دو دفعہ بچے دیتی ہے اور ایج اس کی جیسے پندرہ سال ہوتی ہے یہ جو آج کی جو ہے وہ انفرمیشن تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچے دینے کی جو اس کا پورا دوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانچ مہینے ڈیڑھ سو دن ہوتا ہے کچھ دن پانچ دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آج کے ٹاپک دا گائز باگی اپنا خیال لگے گا آج کے لئے اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ